اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانم ناظرین دنیا بھر میں حکومتیں ایکسپورٹرز کو ہمیشہ انکریج کرتی ہیں ان کی خوصلہ افضائی کرتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے کماؤ پودھ ہوتے ہیں یہ ذرہ مبادلہ کو اپنے ملک میں لے کر آتے ہیں جس سے اس ملک کی ایکانومی کو ایک بوسٹ ملتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ صرف دنیا بھر میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ایکسپورٹرز کی خوصلہ افضائی کے لیے مختلف طرح کی سبسیڈیز دی جاتی ہیں ان کو مختلف ٹیکسز میں چھوٹ دی جاتی ہے لیکن اس وقت پنجاب میں ایک انڈسٹری ایسی ہے جو ایک مختلف طرح کے ایکسپورٹرز سے گزر رہی ہے اور یہ انڈسٹری ہے ایتھنال انڈسٹری اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو جو بدقسمتی سے پاکستان بھر کے دوسرے صوبوں سے بھی ایک طرح کے مقابلے کی صورت یہاں پر پیدا ہو گئی ہے یعنی ایک ڈیوٹی آیت کی گئی ہے اس انڈسٹری کے اوپر دو روپے فی لیٹر کے حساب سے صرف پنجاب میں اور یہ ڈیوٹی سندھ اور خیبر پختونخواہ میں نہیں لگائے گئی اور پنجاب کا اپنے پورٹ سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی پچیس ڈالر پر ٹن ایکسٹرا کاسٹ پنجاب میں اس انڈسٹری کو برداشت کرنا پڑتی ہے جبکہ ایک اضافی ڈیوٹی آیت ہو جانے سے یہ جو کاسٹ ہے پنجاب کی اس انڈسٹری کو یہ تقریباً پچپن یا ساٹھ ڈالر پر ٹن ایکسٹرا برداشت کرنے پڑ رہی ہے اب صاف ظاہر ہے باہر سے اگر کوئی باہر پاکستان سے ایتھنال خریدنا چاہے گا تو وہ پنجاب کی انڈسٹری سے نہیں خریدے گا سندھ کی انڈسٹری سے خرید لے گا کیونکہ اس کو سستی ملے گی یا پھر اگر اسی ریٹ پہ پنجاب کی انڈسٹری یہ پرادکٹ بیچے گی تو اس کو پھر ساٹھ ڈالر پر ٹن کا لاؤس برداشت کرنا پڑے گا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام فیکٹ سامنے ہونے کے باوجود پنجاب حکومت اس ٹیکس کو کیوں ایمپوس کر رہی ہے یہ ڈیوٹی اس نے کیوں آئیت کی ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کی ہسنہ شکنی کیوں ہو رہی ہے ایکسپورکٹر کی ہسنہ شکنی کیوں کی جا رہی ہے اور اس ڈیوٹی کے ایمپوس ہو جانے کی وجہ سے پنجاب کی دو انڈسٹری پہلے ہی بند ہو چکی ہیں اور جو باقی کی انڈسٹری ہے وہ بھی ایک خاص راکھ بہران کا شکار ہو رہی ہے تو آج کے پروگرام میں جو کہ اس موضوع کے اعتبار سے بڑا مختلف سا پروگرام ہے کیونکہ ہمیشہ ہم سیاست پر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور روزانہ تقریباً اسی نوعیت کے موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو آج ہم اس خاص موضوع پر اس نے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے تو پنجاب کے حکومت کے سامنے ہم یہ فیکٹ سکنا چاہیں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ یہ ٹیکس کیوں لگایا گیا ہے اور اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا نکتہ نظر بھی جانیں گے کہ ان کو اس ٹیکس کے لگا جانے پر اعتراض کیا ہے تو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں کروا دیتا ہوں ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہے حکومت پنجاب کے بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کیلئے حکومت پنجاب کے مواقف کو اس پروگرام میں بیان کریں گے شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکانومیسٹ ہیں ہمارے معاشیات ہیں ہمارے پروگرام بھی کرتے ہیں ایکانومی پر بہت شکریہ شفقت صاحب آپ تشریف لائے محمد وحید چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سپوکس پرسن ہیں پاکستان ڈسٹریری اسوسییشن کے ایتھنال اسوسییشن بھی اس کو کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی طرح کی پروڈکٹس ہیں جس کو وحید صاحب بتا بھی دیں گے اور میں آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ملک احمد خان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں سر آپ کے خیال میں یہ اس کی مثال پاکستان میں دیگر صوبوں میں بھی نہیں ملتی اور اس سے ماضی میں دیکھا جائے تو ایکسپورٹرز پر کسی قسم کا ٹیکس لگانے کی مثال پہلے بھی نہیں ملتی یہ اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ ایتھنال انڈسٹری پر دو روپے فی لیٹر یہ ڈیوٹی آیت کر دیگی کہ جس سے ایکسپورٹرز بہت پریشان ہیں دیکھیں یہ تو بھی آنسٹ اگر آپ وحید صاحب سے بات پہلے شروع کرتے تو بہتر ہونا تھا لیکن چلیں خیر مدہ یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی اس وقت امپوزڈ ہے مدہ یہ ہے کہ ڈیوٹی امپوزڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میٹر سب جڈیس بھی ہے کوٹ میں بھی ہے تو اگر اس میں گورنمنٹ آف پنجاب ان کو اگر ان کا جنون کنسرن ہے اور یہ اڈریس بھی ہونا چاہیے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیسپیریٹی کریئٹ ہو گیا ہے بیٹوین دو پروونسز کسی اور صوبے میں یہ ڈیوٹی لیوٹ نہیں ہے اور پنجاب کے اندر یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بادیول نظر میں یہ کوئی درست بات نہیں ہے لیکن اگر لگی ہوئی ہے یہ ڈیوٹی اور انہوں نے اگر کوئی ریپریزنٹیشن گورنمنٹ آف پنجاب کو دی ہے اور یہ سائملٹینیسلی کوٹ میں بھی چلے گئے ہیں تو یہ دو پلیٹ فارمز یہ یوز کر رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ کی انکپیسیٹیشن یہ ہوگی کہ جب تک میٹر سب جڈیس رہے گا تب تک شاید کو بات آگے بڑھے نہ اس پر تو وضاعت میں ان سے لے لیتے ہیں کہ آپ پہلے حکومت پنجاب کے پاس گئے پھر کوٹ میں گئے ہیں یہ ساملٹینیسلی آپ دونوں پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ دور پر لیٹر ایک بہت بڑی امانٹ بان جاتی ہے یہ بھی ساتھ میں بتا جائے گا کہ معاملہ ہے کہ آپ خود ایکسپلین کر دیں بجائے اس کے کہ میں میں نے تھوڑا سا انٹرڈکشن تو دیا لیکن آپ خود اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں یہ مناسز جو اشیرہ ہوتا ہے نا یہ شوگر ملوں سے نکلتا ہے اس کی یہ ہے کہ بھائی اس کی پروڑکٹ ہے اس کو ہم فینش گورز کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی جو فینش گورز ہوتی ہیں اس کو ویلیو ایڈیٹ چیز جیسے کہ ویلیو ایڈیٹ کہتے ہیں اس سے آپ کا ذریب مبال کا فرانکشن زیادہ بڑھتا ہے نمبر دو پھر آپ جب لوکل انڈسٹری لگاتے ہیں اس میں روزگار بھی پیدا ہوتے ہیں لوکل انویسٹمنٹ بھی بڑھتی ہے لیکن بدقسمی تیسے یہ ہو وہ ہے کہ پنجاب میں صرف یہ ٹیکس لگنے سے نا پہلے تو ہم کارڈے تھے انٹرنیشنل کمپیٹیشن پھر ہمارا سنسل کمپیٹیشن ایسے تھا کہ تیس ڈالر ہمیں کرایا کا فرانکشن پچیس سے تیس ڈالر فریڈ کا فرانکشن پنجاب سے کراچی پچانے کا پورٹ پہ بچانے کا اب یہ تیس ڈالر ایکسرا ہمیں پنجاب گومنے ڈیوٹی لگا دی ہے اب ہم بالکل ایک طرح کمپیٹیشن سے آٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ دو انڈسٹریز پہلے آر لیڈی بند ہو چکی ہیں یعنی آپ کا پنجاب کا اور سنسل کا سکسٹی ڈالر کا فرق ہے پر ٹن فیفٹی فائل سے سکسٹی ڈالر کا اب ہم اس کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہے ہیں اسی وجہ پنجاب میں دو انڈسٹریز آر لیڈی بند ہو چکی ہیں کیونکہ ہر ایک کے فرنانشل میٹرز لیادہ ہوتے ہیں وہ بچارے سروائیو نہیں کر سکے کچھ ہم ابھی سروائیو کر رہے ہیں کہ ہمیں ذرا کچھ صورت ہے کہ میرے ذاتی ملاسز ہے دو ملے ہیں میری اس میں سے ہمیں ذرا کمپیٹیشن میں بھی ہے لیکن دیکھیں جب آپ فیزلی پیٹی بناتے ہیں تو آپ کو سمجھے میں سمجھے میں ایک لاکھر میں مہینے سے انڈسٹریز کو کماؤں گا پھر ایتنا میں بینک کو دوں گا یہ ہوگا اب ایک دام گورنمنٹ نے 50% جو میری کمائی ہے نا انکم ہے اس پہ ٹیکس لگا دی یہ 50% میری انکم ایک دام ختم ہو گئی ہے اب جس سے میں ایک تو کمپیٹ نہیں کر سکتا یہ دو روپے پر لیٹر کیا بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے یہ اپنا 10 ملین یعنی ایک کروڑ پر مہینہ ہے یہ ٹیکس یہ چھوٹی سی ماؤنٹ نہیں ہے اصل میں لوگوں کو سمجھاتی ہے دو روپے لیٹر شاید بہت چھوٹی یہ ماؤنٹ ہے لیکن جو ہماری پروڈکشن ہے اس پہ تقریبے ایک کروڑ پر مہینے کا ٹیکس بن جاتے ہیں اب کون سی انڈسٹری ہے جو پچیس تی یا تیس روپ کماتی ہوگی تو پھر بارہ کروڑ ٹیکس بھی دیتے ہیں بلکہ وہ پیچھے میں ہماری انڈسٹری نہیں نہیں ہے تو میں نے اسوسییشن کو جائن کیا دو سال پہلے تو فرسٹ میٹنگ میں نے مہینہ پہلے ایک سائیس سیکٹری صاحب سے گیا ہوں اپنا اسوسییشن کے ساتھ جو ہمارے سینئر کولیگ تھے انہوں نے ان کے آگے چارٹ رکھا کہ جو آپ نے پیچھلے چار سال کا ہم سے تین سال کا ٹیکس مانگیا ہے وہ آپ نے مانگیا ہم سے انیس کروڑ پر آ تو میں نے جو تین سالوں کی وہ بیلنشیٹیں ساتھ لے گئے تھے اگر مجھے وہ ٹیکس دینا پڑ جاتے ہیں تو دو اکروں کو لاس میں نے چلا جائے گا حالانکہ انڈسٹری نے کچھ نہ کچھ کمانا ہے لیبر کو بھی روٹی دینی ہے گورن میں دوسرے ٹیکسی دینی ہے ہم نے صرف یہ پروڈکشن پر ٹیکس تو نہیں دینا اس پر دوسرے بھی بجائے ٹیکسی جانے ہیں لیکن بعد قسمتی سے پنجاب میں دیکھیں پتہ نہیں یہ کس طرح ہو رہا ہے کیسے بیورکریسی چل لئی ہے یہ کونوں سے بہتر بتائیں گے آپ کو کہ ٹیکسی انڈسٹری نظر ہو گئی بجلی اور گیس کے پہلے ہماری گھی ملنے تین ملنے یہ سینٹر پنجاب سے اور چار ملنے پنڈی سائٹ سے ساتھ گھی ملنے شفٹ ہو چکی ہیں کراچی میں گھی بجلی اور گیس کی وجہ سے یعنی پنجاب میں تو ہم پہلے ہی انڈسٹری پورے کراچی سرگل کر رہے ہیں بجلی اور گیس لیکن لکیلی شوگر مل اور اس کو ڈیسٹری کو گیس بجلی نہیں چھیک ہے چلیں اب اس پر شفقہ صاحب کی جو ماہرانہ رائے ہے سر یہ معاملہ جو ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مطلب بارہ کروڑ روپیہ سالانہ ٹیکس دینا پڑڑا ہے اس انڈسٹری کو اب کمائیں گے کیا اور دیں گے کیا اور بیچیں گے کیا اور گھر کیا لے جائیں گے اور مزدوروں کو کیا دیں گے کیا سمجھاتا آپ کو سر آسد اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ میں اس ایسٹری کو ایکسپین کر دوں جی انہوں نے بتایا کہ جب آپ بناتے ہیں گناہ لے کر آتے ہیں تو اس سے دو تین چیزیں نکلتی ہیں ایک شوگر نکلتی ہے ایک ملیسس نکلتی ہے اور پھر وہ دوسرا نکلتا ہے جو فیول کے طور پر استعمال کرتا ہے ملیسس میں آگے ایتھنال نکلتا ہے ایتھنال کے آگے دو قسم ہیں ایک ڈی نیچرڈ ہے ایک انڈی نیچرڈ ہے اب جو ڈی نیچرڈ ہوتی ہے اور انہوں نے سپیرٹ کے اوپر دو ہزار بارہ میں ٹیکس لگا دیا اب اس کے بعد انڈی نیچرڈ جو ڈی نیچرڈ ہوتی ہے it is totally unfit for human consumption ہوتی ہے اور جو دوسری ہوتی ہے وہ fit for human consumption ہوتی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ڈی نیچرڈ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک یہ باہر چلی جاتی ہے اور باہر جانے کے بعد ابھی گورنمنٹہ پجاب نے ایک میں مثال دیتا ہوں ڈی ایل ٹی ایل ایک لے کر آکے ٹیکسٹائل کے لیے ایک لے کر آگے کہ بھی آپ لوگ جو لوکل ٹیکسٹس ہے یہ اس کی معاف تو نہیں کیا انہوں نے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ انہوں نے سبسیڈی ان کو دے دی ٹھیک سو کہ جو لوکل ٹیکسٹس ہوتے ہیں ایک تو فیڈل گورنمنٹ لگاتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹس ہوتے ہیں اس کے تحت انہوں نے ان کو دے دیا اب مجھے یہ نہیں سمجھاتی جو چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس پر ٹیکسٹ کیوں لیتے ہیں یہ لوگ اچھا یہ شوگر کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ایکسپورٹ کی جازے دے دی اچھا ایکسپورٹ کی جازے دے دی لیکن انفرچونٹلی جو بائی ٹرین دے دی تو بائی ٹرین صرف ایک گروپ کو ٹرین ملتی تھی اور باقیوں کو ملتی نہیں تھی تو وہی ایکسپورٹ کر رہے تھے اب ایک 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 سپرسنگ اپ تیو کیوں اس لیا کہ میں اگر اس پرسن ہوں سوی اور میں میںہ پاس کھوٹی سپیس ہوگی کہ ملتی اگری آر اے میںہ ملتی اگری ہی کنت ہیی ایک سپیس۔ گیم پلے کرنی ہوتی ہے بھی ہم نے تو allow کر دیا جی ایکسپورٹ اگر ٹرین نہیں ملے گی تو جائے گا کیسے اس ومانے میں بھی نہیں ملی تھی اب یہ ان سے پوچھے کہ کیا ان کی جو انڈسٹریز ہے جہاں ان کی شگر مل ہے ان کے پاس یہ ایتھنول کی کپیسٹی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو مجھے نہیں پتا ٹوٹل برا اس وقت یونٹس ہیں جنہوں دیسٹرلری میں ہیں تو ٹوئنٹی فائیو ڈالر پر ٹن ان کو نقصان پہنچتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ value added میں جانا چاہتے ہیں جو شور مچاتے ہیں کہ ہم value added میں جا رہے ہیں جی ہم value added میں جا رہے ہیں اب value added کے اوپر ٹیکس لگا دیا تو کیوں لگا دیا آپ لوگوں نے اب یہ question آتے ہیں جی آپ کوٹ میں کیوں نہیں گئے پھر کوٹ میں نہیں جاؤ تو کہاں جاؤ اگر آپ competition commission میں جاتے ہیں اس کی بات ہی کوئی نہیں منتا اس کو وہاں پھینک دیتے ہیں اٹھا کر اب basically بات یہ ہے کہ بھی اگر آپ نے value added نہ بھی ہو اور اگر export ہو رہی ہے تو export کا دنیا میں ایک ہی philosophy ہے it goes on zero rate zero rate سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی text دی ہیں آپ کو return کرنے چاہیے اب ان کو وہ پہلے دیتے ہیں اب پتنی ان کو refund دیں گے یا نہیں دیں گے یہ نہیں پتا مجھے چلیں یہ تو ہو گئی اب میں سر ایک مختصر break کے بعد اب آپ کو تھوڑا سا میرا خیال ان سوالوں کا جو جوٹے ہیں اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں break کے بعد یہ تو ہو گئی اس issue کی جو basic understanding ہے introduction ہے اس issue کا اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور ملک صاحب کے بھی سامنے سوال رکھیں گے حکومت پنجاب کا اس پر موقف جاننے کی کوشش کریں گے ایک مختصر break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں break کے بعد پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری اور پنجاب میں اس کے بہت سارے یونٹس موجود ہیں ایتھنال ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ایک سپورٹ کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور پاکستان کے دیگر صوبہ بھی اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس پروڈکٹ پر ڈیوٹی آئیت کر دی جائے اس کی وجہ سے ایک سپورٹرز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اب مریض صاحب آپ کہیے گا کیا آپ کا موقف آپ کو کیا لگتا ہے کیوں حکومت پنجاب نے اس پر یہ ڈیوٹی آئیت کر رکھی ہے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اچھا دیکھیں جو بڑی سٹریٹ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک سپورٹ ایک سپورٹ آئیٹمز کے اوپر ٹیکسیشن بنیادی طور پر کوئی کریکٹ ریجیم نہیں ہوگی کریکٹ ٹیکس ریجیم نہیں ہوگی اور اگر یہ لگی ہے اس پر ڈیوٹی آئیتھنال پر تو پنجاب میں غالباً ان کے نو کارخانے ہیں نو یونٹ ہیں پنجاب کے اندر ٹوٹل پاکستان میں سترہ ہیں تو پنجاب کا کمپیرٹیو ایڈوانٹیج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میکسیم نمبر آف یونٹس یہاں پر ہیں تو یہاں کی ایک سپورٹ میں اضافہ ہوتا روزگار بڑھتا ایمپلائیمنٹ بڑھتی اور کچھ خوشحالی آتی اس کی نسبت سے جو ایک بیسک بات ہے اب یہ دو ہزار بارہ میں ٹیکس ایمپوز ہوا ہے دو ہزار بارہ سے لے کر ان کی بڑی چیکڈ ہسٹری ہے کہ یہ ٹیکس ابھی تک اس کا ویور کیوں نہیں آ سکا یا یہ ٹیکس اس کو سائیڈ لائن کیوں نہیں کیا گیا اگر یہ ایک سپورٹ پر ٹیکس اورینٹیڈ ہے تو کیا گورنمنٹ سٹیٹ اوے ایسے سوچتی ہے کہ کسی بھی ایک سپورٹ آئیٹم پر ٹیکس لگا دے اور پھر جتنی انہوں نے اس کی بتائی ہے کہ یہ کتنی سختی کے ساتھ ان پر آئید کیا گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیس کروڑ کا ٹوٹل کاروبار انیس کروڑ کا کاروبار کیا اور اکیس کروڑ روپے کا سیکٹری ایک سائز نے لاکر ان کے سامنے رکھ دیا تو یہ تو بڑی ہوش ربا داستان ہے ایسے تو ہونا ممکن نہیں ہے مطلب جھوٹی داستان لگ رہے ہیں نہیں جھوٹی نہیں میں کہہ رہا ہوش ربا کہا جھوٹی کہنی ہوتی نہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکس ان کو چارج نہیں کیا گیا بیسکلی یہ ٹیکس ان کا کیلکولیٹ ہوا ہے یہ کیونکہ کوٹ میں تھے اور ایک انٹیرم آرڈر پینڈنگ تھا اور وہ انٹیرم آرڈر چار سال تک چلتا رہا دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک یہ اسی انٹیرم آرڈر کے تحت چلتے رہے اور انہوں نے ٹیکس دیا نہیں وہ کلکولیٹ ہوتا رہا اب کلکولیشن کے اندر کس سرپلسز بھی کلکولیٹ ہو گئے ہوں گے ابھی سردست جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنی ریپریزنٹیشن لے کر ہیں یہ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پر بھی ان کے ساتھ کوئی وکٹیمائزیشن نہیں ہوگی گنجائش نہیں ہے اگر ان کا مددہ جائز ہے اس کو گورنمنٹ سنے گی بھی بڑی ہمدردی کے ساتھ سر یہ لیٹرز پڑھے ہوئے ہیں اس وقت سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ گورنمنٹ پنجاب کو پتبہ لیٹرز لکھ چکے ہیں لیکن ان لیٹرز پر شنوائی ہوئی نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سننے پر لے یہ آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ حکومت پنجاب سے اپیل بھی کہے یہ کچھ میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں خود ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں اگر یہ کیس جو انہوں نے بھی بیان کیا ہے یہ ایسے کیس ہے میں تو آپ کی محبت میں کھیچا چلا ہے سر آپ کا بہت شکریہ میں اس کی بزاعت میں ویسے کرتا ہوں ان کی محبت میں اب یہ ایتنال اگر یہ انڈسٹری ہے اور یہ انڈسٹری ایک سپورٹ انڈسٹری ہے اور یہ چیز ایمپلائیمنٹ ان ریزلٹ جنریٹ کرتی ہے تو ان کے ساتھ کسی صحت بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہ بیسک بات تو یہ تیہ کریں یہ ہو گئی نہیں سے لیکن یہ بات سمجھ کیوں نہیں آرہی یہ بہت ایسے سے کورسپانس کر رہے ہیں ایسے ایسے نہیں ہے ایک سٹریٹ فیکٹ کو بیچ میں آپ دوسری چیزوں کے ساتھ امیلگے میں اعلانہ کریں اگر یہ ایک ایسے ایک لئے انڈسٹری سنٹری؛ اقبار میں اشتیار دے رہے ہیں اور دوسری ساید میں مائٹر سبجوڈیس ہوگا اب میں نے پریمہ فشاہی آپ سے پہلی بات یہ کہ بادیالنظر میں تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی جو بھی تک شنوائی حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکی کہ یہ مائٹر سبجوڈیس تھا عدالت میں تھا ممکن ہے اس وجہ سے ان کو کوئی ریلیف نہ مل سکا ابھی میں سوری وحید صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ فوری جائیں اور اپنے ریٹ پٹیشن واپس لے کر آ جائیں اور آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گا یہ ایک فیس لائن کے خلاف آیا ہوئے سر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو کوٹ میں جانے کی نوبت ہی نہیں آنے چاہیے اگر حکومت منجاب تو یہ انسٹیننگ اس اشیو کی تھی ظاہر ریفیوزل پر پھر کوٹ میں جانا پڑا جتنا پیشنٹلی آپ نے اس پورے کیس کو لیا ہے اتنا پیشنٹلی آپ میرے موقف کو لیں گے تو آپ کی مدد ہو جائے جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ میں تو بڑے کلیر کانشنس سے کہوں گا مجھے کسی بات کا بوجھ نہیں ہے میں اپنی وہ بات کروں گا جو مجھے درست لگ رہی ہے مجھے یہ درست لگ رہے کہ ایک سپورٹ انڈسٹری پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تو میں تو ان کی آواز میں ہم آواز ہو جاؤں گا لیکن ایک عدالت نے فیصلہ دیئے اور عدالت نے کہا کہ ان پر ٹیک ٹیکس لگا اب وہ فیصلہ دیکھنا پڑے گا کیا فیصلہ ہے اب اس نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ ان پر ٹیک ٹیکس لگے اس کی ریشنیل کے ہے افٹر آل ایٹ از ای ججمنٹ آف این آنوریبل کوٹ اور لہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا ہوئے ہیں اور یہ اس کو سیٹ ایسائیڈ کرنا چاہیے ہیں اب اگر گورنمنٹ آف پنجاب یہ اس ٹائم پر کرنا بھی چاہے تو کیا وہ لہور ہائی کوٹ کی ججمنٹ رستے میں آڑے نہیں آئے گی آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں سر حکومت کا بھی وکیل تھا جو کہ ان کو oppose کر رہا تھا دلائل دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نیجنہم یہ ٹیکس لگنا چاہیے اگر آپ اگری کرتے ہیں سر کہ یہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تو پھر یہ حکومت پنجاب کو بھی گری کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب جب تک پولیسی ڈسیئن نہیں کرے گی کہ یہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تو جو وکیل کوٹ میں اسسٹ کر رہا ہے وہ تو وہی موقف بیان کرے گا جس کو کرنا چاہیے اب جج صاحب پر تو کوئی پابندی نہیں کہ وہ اسد کا یا احمد کا موقف مانے جج صاحب نے تو فیصلہ دیا ہوگا honorable court نے ڈسیئن دیا ہوگا based upon reasons اور وہ جو reasons انہوں نے دیا ہوں گے اپنی ججمنٹ میں لکھے بھی ہوں گے اور جب تک وہ ججمنٹ اب موجود ہے اس وقت تک حکومت پنجاب کی کوئی cabinet committee یا for that matter even chief minister ultra worries to the decision of the court کیا فیصلہ کر سکیں گے نہیں کر بھائیں گے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو petition pending ہے اس وقت یہ ڈی وی میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے اس tax کو challenge کیا ہوئے ہیں اب اس میں یہ اس کو انہوں نے set aside کرایا کوئی اس کے اوپر انہوں نے stay order لیا کہ اس فیصلے کے حکامات کو مطل کر دیا جائے وقتی طور پر جس کی بنیاد پر ان پر tax لگا بھی دیکھیں نا 2012 سے لے کے 2000 we are into 2017 پانچ سال کا وہ tax calculate تو ہوتا رہا لیکن ان سے charge نہیں ہو لیکن اب تو دے رہے ہیں اب آپ دے رہے ہیں سر نہیں لیکن فرم دے ڈیٹ جس دن سے ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے پچھلا والا وہ ریٹروسپیکٹر تو نہیں ہوگا اب اس میں میرا ان سے مشورہ یہ ہوگا کہ یہ یہ ایک اپنی representation بنائیں اب ایک طرف یہ معاملہ پینڈنگ کورٹ میں ہے دوسرا ان کا یہ case cabinet committee میں جانا چاہیے اور یہ اگر ان کی آرڈینس وہاں پر نہیں ملی تو میں ان کو facilitate کروا دیتا ہوں میں ان کو آرڈینس دلوا دیتا ہوں اور اگر ان کا یہ مدہ درست ہے اور یہ export oriented industry ہے اور اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کے کاروبار اور روزگار ہیں تو ان کے اوپر taxation اور وہ بھی اس طرح کی taxation جو باقی صوبوں میں نہ ہو تو disparity create کرتی ہو تو ان کا ایک بڑا clear cut point of view ہے اس کو بالکل appreciation ملنی چاہیے سیئے بالکل اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت ہے پنجاب سے کیا correspondence ہوئی ہے اور جب کورٹ میں معاملہ گیا تھا تو حکومت کے وکیل نے کیا موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ٹیکس ضرور لگنا چاہیے جو کہ حکومت کا موقف ہے حکومت کا موقف آگو وقت کوئی سینٹر کی ہوئی یہاں صبح ہی ہو ان کا موقف ہوتا ہے کہ یہ ہم پبلک کے لیے ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ عام لوگوں پہ خرچ کی آجائے سمپل سی یہ بات ہوتی ہے ہمارا تو موقف یہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایکسپورٹ آئیٹم کوئی مجھے پاک کا سمجھ دکھا رہے ہیں جس پر ٹیکس ہو ایکسپورٹ پہ کبھی ٹیکس ہوتے ہی نہیں ہے اور بعد کے سب سے یہ واحد آئیٹم ہے جو صرف پنجاب میں اس پر ٹیکس لگی ہے جیسے میرے بھائی کہنے کے بھی آپ ہمیں آپ کل ٹائم دلا دیں یہ تو کورٹ سے تو کیس کا بھی واپس ہو سکتا ہے سی ایم صاحب نے کہنا بھی ٹھیک ہے اس پہ ہم ٹیکس ختم کر دیتے ہیں اور آپ ویڈراؤ کر لیں گے ہم ویڈراؤ کر لیتے ہیں ہم ویڈراؤ کرنے کو بھی تیار لیں لیکن اگر ویڈراؤ کرتے ہیں گورنمنٹ بعد میں ہماری بات نہیں سنتی تو کدھر جائیں گے ابھی جو بھی میرے لیے بات ہے وہ ساری it is news for me and I need to be honest for that جتنا میں راستے میں آتے no how to lay سکا کہ میٹری سبجیوڈیس میں نے آپ سے بات کر دی اب I will definitely look into it اس پہ ہم کوئی ریپورٹ بھی منگوا لیتے ہیں گورنمنٹ کا پورا موقف بھی لے لیتے ہیں اور گورنمنٹ کا کیا point of view ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت میں کس بنیاد پر یہ ٹیکس لگایا ہوگا ہے اور اگر حکومت کا ٹیکس جو ہے وہ کسی صورت پہ گوڈ ٹیکس نہیں ہے تو گوڈ ٹیکس اگر نہیں ہے تو وہ ٹیکس نہیں رہنا چاہیے یہ بات تو میں as the spokesperson of the government of Punjab کہہ رہا ہوں کہ ایک businessman کو ہم تو یہاں پہ ایک environment create کر رہے ہیں and you all know کہ non-league کا narrative کیا ہے business friendly environment provide کرنا ہمارا پہلا narrative ہے تو کس طرح سے ہم businessman کو discourage کر سکتے ہیں by imposing strict taxes اور ایسی taxation جو harsh ہو وہ کیسے لگا سکتے ہیں تو government کے اور noon league کے اپنے جو منشور ہے اس کے خلاف بات ہوگی تو ممکن نہیں اچھا اب یہ taxation جو ہے کہ یہ اس پہ ethanol industry پہ جو tax imposed ہو گیا ہے یہ اس پہ چار پوائنٹ صاحب کے بڑے credible پوائنٹ سامنے آگئے ہیں کہ بھئی کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہے میں بہت لوجیکل ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ export oriented product ہے اس کی local کوئی consumption نہیں ہے تو export چیزوں پر taxes discourage کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک good point ہے لیکن بھار صورت میری ایک جگہ پہ بات میں رکاوٹ بن گئی کہ court ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس پہ آپ کو government سے بھی زیادہ بات بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے عدالت میں آپ کے وقلاہ نے جب نکتہ نظر بیان کیا ہوگا لا محلہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہوں گی اور حکومتی وکیل جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے انہوں نے اپنا مواقف پیش کیا ہوگا اب ایم نوٹ پریوی تو دیکھ کوٹ کس مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ ان کو ہم ڈگن کر دیکھ لیتے پھر اس کے بات یہ ہے اس میں ایک ایشو ہے کہ یہ ٹیکس لگا ہوئے سپیرٹ کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگی نہیں سکتا بیسیک بات یہ ہے جو فٹ فر ہیومن کنزمشن اس کے اوپر لگ سکتا ہے کیونکہ استعمال یہاں بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ ایکسپورٹ کر دیں تو آپ کو اس کا ری فرنڈ مل سکتا ہے ایشو پجاب کا نہیں ہے یا سندھ کا نہیں ہے مسلم پجاب میں انہوں نے ابھی اس کے اوپر گیس کے اوپر جو ریٹ تھا وہ چھ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے کر دیا سندھ اور کے پی کے لیے سب کے لیے یہاں لوگ ملے جا کر پجاب کے چیپ منسٹر سے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہم تو آپ کی وجہ سے ایلن جی پر چلے گئے اور ہمیں کیوں نہیں کیوں ان کو ملا اب یہ پجاب کے چیپ منسٹر کا حقی نہیں بنتا تھا بیسیکلی کہ آپ جا کر ان کا کیس کریں اور وہ جو ان کو ریایت ملی وہ پھر ویڈراؤ ہو گئی وہ چھے سو روپے پر چلی گئی یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بات یہ ہے کہ آپ ایکویٹی پر چلے جائیں یا ایکویلیٹی پر چلے جائیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایکویٹی ایکویلیٹی دونوں چیزیں آپ مدنظر رکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز انفٹ فر دی ہیومن کنزمشن ہے اور آپ نے ابھی ڈی ایل ٹی ایل ابھی ابھی مطابق ابھی یہ پرائیم نیسٹر نے کیا جس کا سولہ طریق کو نوٹیفکیشن ایشو ہو گیا کہ کوئی بھی ٹیکس لوکل ٹیکس یہ تو یہ لوکل ٹیکس نہیں ہے یہ پروینچل ٹیکس ہے فیڈل ٹیکس لوکل ٹیکس سارے انہوں نے کہا جی ان کو جو ادروائیز بھی ٹیکسز ہیں جو ان کو لگتے ہیں کوئی تو وہ واپس کر دیں ان دی فرم آپ دی سبسیڈی ایشو یہ ہے کہ یہ ٹیکس لگاتے کیوں ہیں اس چیز کی اوپر جو ایک تو انفٹ فیو دی ہومن کنزمشن ہے وچھ کنٹ بھی کنزیوم ڈیئر اور اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو پچیس ڈالر ایکسپنسیف کر دیا جاتا ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی آپ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کی طرف جائیں انہوں نے کہا جی دو ہزار بارہ میں ہم نے ٹیکس لگایا دو ہزار بارہ میں ویلیو ایڈڈ کی طرف کوئی نہیں جا رہا تھا ملیسس کو ایکسپورٹ کر رہے تھے ابھی بھی لوگ ملیسس کو کرتے ہیں جو جیسے سندھ میں کر رہے ہیں سارے اب آپ سارا انویسمنٹ کرتے ہیں ویلیو ایڈڈ جانے کے لیے اب ویلیو ایڈڈ کے لیے کیا آپ جرمانہ ان کو کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس میں جو ملک صاحب کا پوائنٹ ہے حکومت پنجاب کے ترجمان کا وہ پرنسپلی تو اگری کر رہے ہیں اسے کہ اگر یہ ایکسپورٹ آئیٹم ہے تو اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان میں دوسرے صبحوں میں نہیں ہے تو پنجاب پرنسپلی وہ اگری کرتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معلومات اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ براہ راست جو ہے یہ دو تین منسٹریز کے مات آئیتا تھا اور میں اس پر ملک احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے شورٹ نوٹس کال پر بھی تشریف لے آئے ساتھ میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہم پچھتے کئی دن سے مسلسل ٹرائے کر رہے تھے مجتبہ شمجاور روان صاحب کو جو کہ ایکسائیڈ ٹیکسیشن کے منسٹر ہیں وہ انہوں نے اس پروگرام میں آنے سے صاف انکار کر دیا اس موضوع پر ہم نے رابطہ کیا منسٹر فور انڈسٹریز سے شیخ علاو دین صاحب سے اور ان کو بتایا کہ ہم اس پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے اس پروگرام میں آنے سے صاف انکار کر دیا اور ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا انہوں نے اس پروگرام میں آنے کی حامی بھری لیکن آج دوپہر میں انہوں نے بھی اس پروگرام میں آنے سے انکار کر دیا شاید ان کے پاس صحیح سے جواب نہ ہو اور انہوں نے معذرت کر لی لیکن پھر ہمارے سراب نے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر لے لی جائے اور ہم اس سلسل ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا موقع ٹیلی فون لائن پر اس پروگرام میں دے دیں ایک مختصر بریک لے رہتا ہوں اس وضاحت کے ساتھ ہم حکومت ملک احمد صاحب اب آپ چونکہ پرنسپلی بہت ساری چیزوں سے اگری کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وعدہ کر سکتے آپ اس مظلوم انڈسٹری کے لیے جو کہ پاکستان میں ایک اچھا کام کام کر رہی تھی ٹیکس امپوز ہونے سے پہلے اور اگر آپ چارٹ کو دیکھیں تو یہ ٹیکس امپوز ہونے کے بعد حالان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ریسیب نہیں کیا گیا اب دینا شروع کیا ہے اس کی بابجود رجحان میں کمی آئی ہے اور اس کی جو ایک سپورٹ متاثر ہوئی ہیں تو آپ اس انڈسٹری کو بچانے کیلئے کیا کر جکڑ کے کتنی زیادتی کی بات ہوگی کہ یہ ٹوٹل انیس کروڑ کا کاروبار کریں اور اکیس کروڑ رپیہ صرف ان پہ اسی ٹو پرسنٹ پر لیٹر کے ٹیکس کی وجہ سے چارج ہو جائے تو یہ تو کارخانہ بند کرنے کی بات ہے اور دو انڈسٹری بند ہوئی بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا دیکھیں اب اس کا کر ایسے لیں اس کا حل یہ نکال لیں جی جی کہ ایس چیز پر پروگرام کر رہے ہیں میں تو سمجھا کہ روٹین کی گوورننس پہ ہوگا یا آج کل شور مچہ اس پر ہوگا تو میں اس پہ کر ایسے لیتے ہیں کہ اس پہ آپ کو سبسکوینٹ ٹائم رکھ لیں یہ تینوں منسٹرز جن کا آپ نے کہا یہ بڑے ڈائنمک بندے ہیں میرے تینوں کے ساتھ ایسے مراسم ہیں کہ میں تینوں کو آپ کے پاس بجواز ہوں گا اور یا پھر ان سے میں ان کی تینوں منسٹری سے ایک پروپر بریف لینے کے بعد جو بھی پوزیشن گورنمنٹ کی دیا اب ان کا موقف لی گورنمنٹ کا موقف جو کہ بظاہر مجھے آپ کے پاس آتے میں میرے پاس ہونا چاہیے تھا نمبر ون it was a saturday ہفتے کا دن تھا کوئی اور آپ کی بڑی late hours میں call آئی آئی ہم اس پہ رکھ رکھ لیں گے اچھا اب دیکھیں اس میں کیونکہ یہ کارخانے کا معاملہ ہے اور اس میں لوگوں کے انٹرسٹ اور پریشر گروپ بھی ہوتے ہیں ابھی جیسے شفقت صاحب بات کر رہے بات اگر اس کارخانے اس کاروبار کے بند ہونے میں حکومت کا نفع ہے تو وہ بات سامنے آنی چاہیے میں تو اس کو نہیں روکوں اس کے اندر بالکل ایکویٹی اور ایکویلیٹی دونوں باتیں جو شفقت صاحب کہہ رہے ہوں بھی clarity کے ساتھ آنی چاہیے لیکن یہ بات بظاہر درست نہیں ہے کن کا کاروبار باندھو اور یہ جو ٹیکسیشن ہوئی ہے یہ کس بنیاد پر ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف منیسٹر پنجاب will never impose harsh taxes یہ ہو نہیں سکتا ریشنل کے بغیر نہیں لگا سکتے اور وہ ریشنل کے اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا وقت اور چاہیے سیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے let me turn the final note جاتے ہوئی اس بات کا چوہستہ بھی یقین رکھیں کہ چیف منیسٹر کا ویژن بڑا کلیر ہے کسی کاروبار کو بند کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگی اور جس حد تک ان کو فسیلیٹیشن پروائیڈ کی جا سکتی ہے شیخ علاو دین کے پاس ملے ہیں مجھے یقین نہیں ملے ہوں گا وہ تو خود بڑے اچھے کاروباری آدمی ہیں اور بڑا ان کو ریسپونڈ بھی کرتے یہ سیکٹری ایکسائز کے پاس تو ضرور گئے ہوں جب ان کو ٹیکس آگیا ہوگا کوٹ کے فیصلے کے بعد لیکن یہ سیکٹری انڈرسٹری تک شاید ممکن ہے نہ گئے ہوں اور اس میں بھی کوئی ان کا مدہ جو آپ نے مجھے ڈاکومنٹ کر دیتا اب کر ایسے لیتے ہیں کہ اس کو آپ دو چار دس دن پہ لے دیں یہ اپنی پریزنٹیشن بنا لیں میں ان کو سیکٹری انڈرسٹری سے دونے ان کے ریلیوینٹ ہوئے ہیں پہلے ایک سائز تو ایک ٹیکس لیوی کرنے والا محکمہ ہے وہ تو کر کے بات کرے گا ان کا انڈرسٹری دیپارٹمنٹ would be the most ڈیپارٹمنٹ تو ان کو میں آرڈینس دلواتا ہوں with the cabinet committee یہ ان سے جا کے ملیں اپنا مدہ بیان کریں اور پھر اگر کسی level پہ ان کو لگے کہ ان کی چیف منس صاحب کے صاحب ملاقات ہونی چاہیے تو وہ he would be providing the اپیل تک ہم نے کی ہیں ان کے علم میں نہیں ہیں یہ 100% ایک 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 منڈے یا ٹیوزڈے جو آپ کی اسوسییشن ہے میں آپ شیخ علاو دین صاحب کے ساتھ کی ملاقات رکھوا دیتا ایک ایک آپ اپنا کیس ان کے پاس جائیں آپ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کرتے رہیں کہ کیا ہوا پیچھے جو پاس اس گون آگے دیکھیں لیکس لک پوزیٹیو نوٹ آپ کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر حل نکل ٹھیک اگر کہتے ہیں میٹنگ کڑ لیں گے ہم نے تو اپیل کا میٹنگ اس نویت کی میٹنگ پہلا ریسیو کیا گیا اس کو ویلکم کیوں نہیں کیا گیا بہت سادہ صحبت جو میرے جیسے پتہ بکنی میم کے حوالے سے انپڑ آدمی کو بھی سمجھ آرہا ہے اصل میں اس میں روشنی جا لوں میرے انڈیسٹری دو سال پہلے میں ہوں یہ مدہ یہ پانچ سال پرانے جو پہلے ہمارے سوسیج بندے تھے وہ محلے صحیح انڈل نہیں کٹ سکے اس لئے وہ سیدھا کوڑ اسرد جی ہم سارے ہی نہیں ہیں چوئی صاحب اپنی تیاری پکڑ لیں ہم بھی پکڑ لیں پورستہ نکال دیتے پانچ سال پہلے بہت سال پہلے بہت سال پہلے شفکت صاحب پرانے ان سے گو بات شفکت صاحب پہلے پانچ سال پہلے ٹیکس لگا تو ہم کورڈ میں یہ ہمارے وژی بندے وہ کورڈ میں سہلے ہیں کیونکہ اسپورٹ آئیٹم اسپورٹ آئیٹم پہ کبھی ٹیکس ہوتے نہیں بلکہ سب سے مل جاتی ہوتی ہیں ٹھیک اب پتہ نہیں ہمارے وکیل صاحب نہیں سمجھا سکے یہ پہلے ایکسپورٹ آئیٹم ہے جو لوکول کنزمشی کنیوں بھی نہیں ہوتی جب سنینہ سر دیکھیں ریسٹ اشور آپ دونٹ وری گورنمنٹ پنجاب وڈ بیس وڈ پروائید بیس کنڈیوسیو انوائرمنٹ صحیح یہ ان کو کسی 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 دھڑکا نہیں چوئی صاحب کی تیاری پہ دیپینڈ کرتا ہے چوئی صاحب اپنا کیس آپ اس پارٹی میں نہیں آپ پرنسپل لیگری کرتے ہیں آپ کہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں دو باتیں بڑی میں خود حیران ہوں کہ ٹیکس کیسے اور کیوں اور اگر اس ٹیکس کے نتیجے میں کارخانے بند ہو رہے ہیں تو حکومت تو ان کی مدد کرے گی گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ فردر ہم تو انویسمنٹ اٹریکٹ کرنے والی اور آپ سمجھ رہے کہ حکومت کے علم ہی نہ ہوگی ایسے نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ریشنیل ہوگی پیچھے اس ریشنیل کو حکومت سے پوچھ لینے دیں کیا صحیح شکر صاحب سر بات یہ کہ یہ نئی اور پرانی کی بات ہی نہیں بات یہ کہ یہ منسٹرز کیا کر سکتے یا نہیں کر سکتے آئیم آئیم ٹو شور باو ڈی جو جو کچھوں کا خیال ہے کہ پنجاب میں سب کچھ جو چیف منسٹرز صاحب کر رہے ہوتے ہیں منسٹرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں جو بھی حکم آتا ہے جیسے میں نے کہا کہ 93 میں ایکسپورٹ ہونی تھی تو ایکسپورٹ سہرے کر سکتے ہیں بائی ٹرین کر سکتے ہیں ٹرین صرف ایک گروپ کو ملی باقیوں کو نہیں ملی بات یہ دوسری بات یہ ہے آپ ان کا کیس بہتر کریں آپ ان کو نزدیک لانے دیں بات یہ ہے دیکھیں ایک جنالزم کا اور میڈیا کا ایک گائیڈنگ پرنسیپل ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس اور سیکریٹس یعنی جو حقائق ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں اپینین پرسنل ہو سکتے ہیں نہیں آلٹرنیٹ فیکٹس کی تھیوری آگی اس پہ بہتر تھیوری دی ہے اور ٹرمپ کی آلٹرنیٹ فیکٹس کی ہوں ٹرمپ کی تباہ چل رہے نا وہ ایمپرویمنٹ ڈیلی آرہی نا اس کے بارے میں کبھی پھر بات کر لیں اچھی بات جو اب تک گفتگو میں سے نکلی ہے وہ ملک ایمہ صاحب کا وعدہ ہے جناب آپ پیر یا منگل کو میں منسٹر انڈیسٹریز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کروا دیتا ہوں حل کریں ہم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا جا رہا کہ دوبارہ شیخ علاو الدین صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے دوبارہ اس پر بات کرنے سے منع شبکات محمود صاحب سر آپ کچھ مثالیں ہمیں دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں کن کن انڈسٹریز کو جو ایکسپورٹ آئیٹمز ہیں اس پر ریائیت ملی ہے سبسیڈی ملی ہے اس میں ٹیکس ایمپوز نہیں ہوا اور کیا فائدے ہو رہے ہیں اور اگر کسی اس طرح کی انڈسٹری پر اس طرح کی ڈیوٹی لگا دے جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کچھ اگزیمپل کے ساتھ آپ سمجھا سکتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ زیرو ریٹ کی اوپر ہوتی ہے ٹیکس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فیڈل گورنمنٹ لگاتی ہے اور ایک پروینچل گورنمنٹ لگاتی ہے فیڈل گورنمنٹ جو لگاتی ہے اس کے اوپر پہلے تو زیرو ریٹ انہوں نے ہر چیز کی ہوئی ہے یعنی اس کا جو انپوٹ ہوتا ہے اس سارا زیرو ریٹ ہوئے پھر اس کے علاوہ اگر ٹیکس دے بھی دیا جائے تو ریفنڈ ہو جاتا ہے پروینچل گورنمنٹ کا بھی یہی طریقہ کار ہے جو اگر پی آر اے ان دو قسم ہے نا یا سرویسز ہوتی یا گوڈز ہوتی ہیں پی آر کو بھی کر دینا چاہیے انہوں نے چونکہ نیا نیا سسٹم آیا تو اب شاید وہ اس میں اپنا سسٹم ان پلیس کریں اب ایک ایک سارا کچھ دے دیا اس میں کون کون سے ہیں ٹیکسٹائل ہے سرجیکل ہے لیدر ہے اس میں سپورٹس گوڈز ہیں وہ پانچ ہیں بیسیکلی وہ جو پیکج آنا چاہیے تھا وہ پیکج آنا چاہیے تھا ساری ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کے لیے یہ پانچ کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت نہیں دائرہ وسیع نہیں ہر ایکسپورٹنگ جو بھی ایکسپورٹنگ کمارڈٹی ہے اس کے اوپر اس کو لگو کرنا چاہیے یہ بیسیک یہ بات چاہیے تھی اس میں سے انہوں نے نکال دیا ہمارے رائس جاتے ہیں رائس ہمارے فروٹ جاتے ہیں آپ کیوں نہیں رہا ہوتا ہے یا سبائی حکمات کو نہیں آپ کے وہ تو فرن ریزرور ہوتے ہیں اس میں نہ وفاقی گورنمنٹ کو ہوتا ہے نہ کسی کو ہوتا ہے یہ سٹیٹ بینک کیٹھی کے باس چل جاتا ہے ایکسپورٹر کو نہیں جاتا وہ سٹیٹ بنک آپ جو امپورٹ بل آپ کو آتا ہے اس وقت امپورٹ آپ جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ کیسے کرتی ہے پھر کرزے لے پورا کرتی ہے تو آپ کو ایکسپورٹ تو جہاں جہاں سے ایکسپورٹ کا آپ کو کہیں ایک رپی بھی ملے تو وہ ایکسپورٹ کے لیے فوری طور پر علاو کرتے چھیک ہے بلکل صحیح اچھا میں آخر میں ملک صاحب سے ایک اور وعدہ لینا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں آج پجاب ہائی کوٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تقریر میں کہ آپ پری پری ایڈیوڈیکیشن کریں پری اسیسمنٹ کریں پارٹیوں کے پاس جا لے جائیں یعنی دونوں پارٹی اگر گورنمنٹ ہے اور پرائیویٹ پارٹی ہے بیٹھ کر آپس میں تہہ کریں آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ اس کا میکنیزم ہوتا ہے صحیح تو اس ڈسپیوٹ میں بھی یہی آپ چاہ رہے ہیں یہ میکن آپ نے ان کو اور ان کو بٹھا کر ایک آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے وہ آپ نے چیف جسٹس کی جو میرا خیارہ آپ نے وہ تقریر سن دی آجا سچوہ صاحب اب مجھے یہ بتا دیں کہ انڈسٹری کو اس وقت مشکلات کیا ہیں کس قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا ہے پھر بتا دیں اس سے مہچاروں کے ملک صاحب زیادہ مضبوط اراد دے کے ساتھ جائے یہ پہلے زی میں رکھیں ہماری 98% پلاس ایکسپورٹ آئیٹم ہے یہ لوکل ہے جو ہماری بائی پروٹر چھوٹی ہوتی ہوسرے لوکل ہم بھی آئیجیت ہیں اس پر گورنمنٹ جتنا جتنا مردی ٹیکس لگوالے وہ کنزیومر نے دینا میں دو دینا نہیں لیکن جب آپ ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کمپنی شروع ہوتا ہے انٹرنیشنل طور ہم نے دوسرے ملک کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اگر اس پہ بھی ٹیکس لگ جائیں گا پاکستان ایکسپورٹ کام ہو جائیں گی اب لیکن میرا میں تقریبا پچیس ڈالر کا زیادہ پڑتا ہے ہم اس کو پہلے کمپیٹ کر رہے ہیں اوپر سے تیس ڈالر پنجاب میں ٹیکس لگیا 55 ڈالر یہ کون سی انڈیسٹری ہے کہ 55 ڈالر وہ اس کو پہلے کمپیٹ کرے تو پھر جا کوئی نفاع کمائے گا جو مجبوری ہوتی ہمیں کچھ لوگ کہتے یار اتنا ہے تو پھر آپ چلاتے کہتے یہ ہمارا جنرل فکر ہوتا ہے کاروپوری لوگوں سامنے پھر آپ بند بھی کیسے بند کرتے ڈالر ڈالر ارب کی انڈیسٹری ہے لگی ہے اگر مجھے سمجھیں ایک لاکھ خربہ مہینہوں بھی ملے گا میں آخر تک چلاؤں گا سروائیول کی جنگ کروں گا لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہم نے کوئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ آئیٹم پہ حکوم سبزیز دیتی ہیں ہم سبزیز مانے یہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہے کہ ہم سبزیز بلکل نہیں مانے آئیٹ اچھا مریضی صاحب آخر میں جاتے جاتے آخری آخری منٹ ہے ایک تو سر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ ملوائیں گے ریلیمنٹ منسٹر کے اپنی بات لے کے منسٹر انڈسٹریز کے پاس جائیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ کسی کے ساتھ یادتی ہو رہی ہے تو یہ میں صورت میں پروگرام کو ختم کر دیتے جیسے شروع کرتے لیکن آج کے پروگرام میں اختدام اس بات پر ہو رہا ہے کہ ترجمان حکومت پنجاب کے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سے پر پر پیدباک دیجے گا مجھے سپر آج پیدی